بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سامنے سوال نمبر بہتر ہے یہ سوال اور اس کا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنا ہے سوال نمبر بہتر میں ایک سوال کیا جا رہا ہے منحچ کے حوالے سے اور سوال تو اصل میں سعودی عرب ہی کے تناظر میں ہے لیکن یہ سوال ہم سب کے لیے اس اعتبار سے قیمتی ہے کہ جس منحچ کے فساد کا سوال کیا گیا ہے اس منحچ کے فساد کا اثر سعودی عرب میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے اس ملک میں بھی بہت سارے لوگ اس باطل فکر فاسد منحچ سے متاثر ہوئے ہیں اسی اعتبار سے یہ سوال ہم سب کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے سوال میں پوچھا جا رہا ہے کیا دنیا میں اور بالخصوص ہمارے یہاں سعودیہ میں صلف صالحین رحمہم اللہ کے منحچ کے مخالف منحچ موجود ہیں اور ان منحچ اور ان کے دائیان کے ساتھ تعامل کیسے کیا جائے گا سوال یہی کیا جا رہا ہے کہ کیا دنیا کے اندر اور خاص طور پر سعودی عرب کے اندر کیا کوئی ایسا منحچ ہے جو صلف کے منحچ کی خلاف ہو اور اگر ہے تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ یہی سوال ہے ہر جگہ کا ہر طرح کے لوگوں کا عام طور پر یہی مسئلہ ہے تو اب شیخ صالح فوضان اس کے جواب میں کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں سعودیہ میں منحج سلف کے مخالف منحچ موجود نہیں ہیں یعنی سعودی عرب کے اندر اصل جو سعودی ہیں اور سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ ظاہر کی ایک ہی منحچ مملکہ سعودی عرب کا وہاں کے حکمرانوں کا ایک ہی منحچ ہے پورا سعودی عرب ایک منحچ پر چلتا ہے وہ ہے قرآن کریم اللہ کے نبی کی سنت اور سلف صالحین کے منحچ پر چل کر وہ ملک سلفی ہے پورا ملک کیا ہے سلفی ہے تو ملک کے اندر فی نفسی ہی اصل ملک کے اندر تو کوئی دوسرا منحچ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ملک کے اندر ہی کوئی ایک سے زیادہ منحچ ہو سلفی منحچ کے علاوہ خارجی منحچ ہو رافضی منحچ ہو صوفی منحچ ہو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے پورے ملک کا ایک ہی منحچ سعودی عرب کا وہ ہے سلفیت منحج سلف صحابہ تابعین کا راستہ قرآن کریم قرآن کریم اور سنت کے ساتھ صحابہ کرام اور امت کے سلف کا منحج اور طریق اس اعتبار سے سعودی عرب ایک سلفی مملکت یہ شیخ صالح فوضان کا جواب ہے اور آگے مزید واضح ہو رہا تو ہمارے ہاں سعودیہ میں منحج سلف کے مخالف منحج موجود نہیں ہے بلکہ پورا ملک سلفی ہے لیکن ممکن ہے کچھ ایسے لوگ موجود ہوں جو حس بیٹھیے ہوں اصلاً یہاں کے نہ ہوں ان کے یہاں منحج سلف مخالف افکار و نظریات پائے جاتے ہوں اور ان سے اس ملک کے کچھ لوگ خسنِ ذن اچھا خیال کرتے ہوئے اور حقیقتِ حال سے ناواقف ہونے کے سبب ناواقفیت کے سبب متاثر ہو گئے ہوں ایسا ہو سکتا ہے ورنہ سعودی عرب کے اندر کوئی دوسرا منحج نہیں ہے اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ سعودی عرب کے بارے میں یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ وہ دہشتگردانہ ملک ہے دہشتگردی پھیلاتا ہے آتنگ پھیلاتا ہے یہ الزام ہے یہ کیا ہے یہ الزام ہے یہ اتحام ہے بہتان ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں کچھ لوگ بگڑ گئے ہوں کچھ لوگوں کا نظریہ بگڑ گیا ہو کچھ لوگ اس قسم کے لوگوں سے متاثر ہو گئے ہوں تو الگ بات ہے لیکن سعودی عرب ہرگز اس طرح کی کوئی ذہنیت کوئی سوچ نہیں رکھتا بلکہ اس کی فکر خالی صلفی فکر ہے اور صلفی فکر کے اندر دور دور تک کہیں بھی دہشتگردانہ رویوں کا ارہاب کا ایسے ہی ٹروریزم کا سرے سے کوئی گزر نہیں ہے بلکہ امن کا آفیت کا آجتی کا ہمدردی کا ایک دوسرے کے حقوق کو بہچاننے کا ملک ہے تو ملک کا آئین ملک کا نظام یہی ہے اب ملک کے اندر کچھ لوگ بگڑ گئے ہوں کچھ لوگوں سے متاثر ہو گئے ہوں تو ایسا تو ممکن ہے اور ایسے لوگوں کی بھی کوئی پدیرائی سعودی عرب کے طرف سے نہیں ہوتی بلکہ حکومت ایسے لوگوں کو بھی بہرحال ہر اعتبار سے تنبیہ ہی کرتی رہتی ہے انہیں آگاہ کرتی رہتی ہے اور انہیں اور وہاں کے علماء الحمدللہ اس سلسلے میں ہمیشہ بیداری پیدا کرتے رہتے ہیں تاکہ کوئی ایسی فکر نہ آئے جو قرآن و سنت اور صلحین کے منحج کے خلاف ہو تو یہ سوال کا جواب شروع کیا گیا تو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس ملک کے اندر کوئی بھی غیر صلحی منحج موجود نہیں ہے پورا ملک صلحی ہے ٹھیک ہے اب شیخ صالح فوزان حفظ اللہ کی اس بات سے ان کے اس جواب سے ایک بات اور بھی واضح ہوتی ہے وہ بات یہ واضح ہوتی ہے کہ کھل کر کے الحمدللہ اس ملک کو صلفی کہا جاتا ہے ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں اپنی وطن میں یا برسغیر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی نادانی کہلیں کمعلمی کہلیں یا کچھ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے آپ دیکھیں گے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ملک سعودی عرب جو ہے وہ سلفی ملک ہے وہاں کتاب و سنت اور بنحج سلف کی بالا دستی ہے اور وہی ان کا اصول اور ذابطہ ہے وہی ان کا آئین اور ان کا قانون ہے مثال کے طور پر تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سرہ سر غلط ہے وہ ملک سلفی نہیں ہے بلکہ وہ ملک ہمبلی ہمبلی کس معنی میں ہمبلی کس معنی میں ہے ہمبلی میرے بھائیوں اس معنی میں وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم مقلد ہیں مقلد جامد ہیں ایسے وہ ملک بھی مقلد جامد ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ملک کے جو کبار سے کبار ترین علماء ہیں علماء عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز ایسے علماء شیخ محمد بن صالح علماء خاص طور پر جو چھوٹی کے دو نام ہیں اور ان کے بعد دیگر بڑے کبار علماء جو آج دنیا میں نہیں ہیں یا جو دنیا میں موجود ہیں ان سب کی تحریروں میں تقریروں میں ان کے بیانات میں فتاووں میں آپ کو سراحت سے ایسے کتنے مسائل بلیں گے جو مسائل ہمبلیت کے ہیں لیکن انہوں نے صلفیت کی بنیاد پر یعنی خالص دلائل نبی کی سنت آجانے کے سبق وہ مسائل جو ہمبلیت میں مثال کے طور پر خلافی سنت اگر ہو گئے ہو جس کی کوئی دلیل نہ ہو تو اس پر انہوں نے باقاعدہ نقد کیا ہے اور اپنے آپ کو اسے بری کر لیا ہے تو جمود والی ہمبلیت جیسے عام طور پر ہمارے یہاں ہنفیت وغیرہ کو سمجھا جاتا ہے شافعیت وغیرہ کو سمجھا جاتا ہے اس انداز کی وہ ہمبلیت نہیں ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ ملک کے اندر عمومی طور پر فقہی مسائل ہمبلی مسئلک کے مطابق ہمبلی اصول فقہ کے مطابق ہمبلی قوائد و زوابط کے مطابق عام طور پر برتے جاتے ہیں پرکے جاتے ہیں یہ اور بات ہے لیکن وہ جمود وہ تعطل جو عام طور پر بری صغیر میں ہنفیت وغیرہ کے حوالے سے پایا جاتا ہے ایسا نظریہ وہاں ان کے یہاں نہیں پایا جاتا اور یہ اس کا موقع نہیں ہے ورنہ اس کی کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی جاتی وہ وقت وہ موضوعات آگے شاید آئیں گے انشاءاللہ اس کے حوالے بھی آپ کے سامنے تفصیل سے آئیں گے کہ مثال کے طور پر دیکھو شیخ بن باہد رحمت اللہ علیہ نے کیسے اس مسئلے میں ہمبلی مسئلک کی مخالفت کرتے ہوئے دلیل اور سنت کو ترجیح دیا اللہ و محمد بن صالح لسیمین رحمت اللہ علیہ نے بھی اس چیز کو اپنے دروز کے اندر عملی طور پر برتا اور بطور اشارہ میں ذکر کروں کی ڈاکٹر وسیللہ جو ہمارے ہم سب کے محترم ہیں اور جماعت کے چوٹی کے عالم ہیں حدیث کے سنت کے امام مانے جاتے ہیں اور حرم مکہ میں برسوں سے اور ایسے ہم القرآن ویسٹی میں برسوں سے الحمدللہ مدرس ہیں پروفیسر ہیں اور حرم کے اندر فتوے کا یا ایسے ہی سوالات کے جوابات کا بہت بڑا نظام الحمدللہ ان کے ذریعے سے قائم ہوا اردو دنیا ان سے استفادہ کر رہی ہے ان کے کتاب تقلید کے سلسلے میں تقلید کا حکم کتاب و سنت کی روشنی میں اس کتاب کے اندروں نے مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ کس طرح سے کس طرح سے یہ بڑے چوٹی کے علماء ہیں وہ بہت سارے مسائل میں ہمبلی مسلک کے کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق اس کی روشنی میں اس سے سرف نظر کرتے ہیں اور جمود اور تعطل والی پکڑ کر کے بیٹھ جانے والی یا کہلیے تعصب اور ہردھرمی والی جو سوچ عام طور پر مقلدین کے ہاں پائی جاتی ہے ایسی کوئی بات ان علماء کے ہاں نہیں پائی جاتی ہے خاص طور پر یہ بات جاننے کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے اور بھی بہت سارے حوالے ہیں ہمارے استاذ شیخ محمد بن حادی المدخلی حافظہ اللہ کی کتاب ہے الاقناع کے نام سے اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے اس بات کا بہت اچھی طرح سے واضح کیا ہے کہ جو عام طور پر الزامات لگائے جاتے ہیں مملک السعودی عرب کے اوپر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بہرحال اس کی مثال انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی اور موقع پر آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی اللہ کی توفیق سے یہاں پر جو بات ابھی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں منحج سلف مخالف افکار و نظریات پائے جاتے ہوں ان سے کچھ لوگ متاثر ہو گئے ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے اچھا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ سعودی عرب کا ملک کا جو آئین ہے جو وہاں کا منحج اور طرز زندگی ہے اسلام کا اس میں سلفیت کی بالا دستی ہے سلفیت ہی اس کا منحج اچھا اس کے بعد کہتے ہیں اس ملک کے کچھ لوگ حسن زن اور حق حقیقت حال سے ناقباقفیت کی وجہ سے متاثر ہو گئے ہیں ایسا ہو سکتا ہے اور یقینا یہ معاملہ کب زیادہ بڑھ گیا جب میڈیا نے فاصلے ختم کر دئیے اور بری دنیا ایک چھوٹے سے گاؤں کی طرح سے ہو گئی اور سارے افکار نظریات کا تبادلہ ہونے لگا کسی بھی جگہ کا شخص فرد فکر ادھر سے ادھر منتقل ہونے لگا مشرق سے مغرب شمال سے جنوب ایک کوئی بھی فاصلہ باقی نہیں بچا تب کسرت سے یہ باطل افکار و نظریات وہاں پھیلے اور ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں ایسے ہی وہاں بھی لوگ متاثر ہو گئے کچھ تو یہ چیز ہمیں اچھی طرح سے جاننی چاہیے تو یہ ایک پہلو کا جواب ہو گیا کہ سلفی منحج کے سوا کوئی منحج سعودی عرب کے اندر نہیں ہے کہتے ہیں اسی لئے ہم اپنے بچوں کو وسیعت کرتے ہیں کہ ان سے اور ان جیسے دیگر لوگوں سے آگاہ رہیں یہ بہت اہم بات ہے بہت اہم بات ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے بچوں کو وسیعت کرتے ہیں کہ ان سے اور ان جیسے دیگر لوگوں سے آگاہ رہیں جتنا بھی سلفی منحج کے خلاف منحج ہے فکر ہے نظریہ ہے سوچ ہے ہے نا موقف ہے ان سب سے اپنے بچوں کو وسیعت کرتے ہیں کہ ان سے آگاہ رہے اور باہر سے آنے والے ہر کس و ناکس کو اپنا اعتماد نہ دیں باہر سے آنے والے یعنی کیا مطلب کوئی بھی فکر صرفیت کے علاوہ اگر باہر سے آئی ہے تو اس کو اپنا اعتماد نہ دیں اس کو ہاتھوں ہاتھ نہ لیں اس کے ساتھ نہ جائیں اس کو اپنے ساتھ میں نہ رکھیں یہ ہم وسیعت کرتے ہیں اور وہ بات انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے آئے گی جس میں حسن البنہ کے آنے مکہ میں حج کے لئے اور شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل فیصل حافظہ اللہ سے یہ درخواست کرنے کا ذکر ہے کہ ہمیں آپ کے ملک سعودی عرب کے اندر الاخوار المسلمون کی برانچ کھولنے کی اجادت دے دیں اور اس کے بعد یہ سوال سن کر کے درخواست سن کر کے پوری مجلس کے میں پوری بھیڑ میں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے سراحت سے کہہ دیا تھا اس آدمی کو یہاں سے باہر نکالو یہ آدمی فتنہ پرور ہے اس کا حوالہ اور اس کی پوری اس کا پورا واقعہ آپ کے سامنے آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی آ رہا ہے تو خلاصی کلام یہ ہے کہ اس ملک کا نظام ایک ہی ہے سلفی منحج اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دیکھا آپ نے اجادت بھی مانگی تو اجادت نہیں دی گئی اور کہا الاخوار المسلمون کی یہاں کیا ضرورت ہے الاخوار المسلمون کا معنی ہوتا ہے مسلمان بھائی مسلمان بھائی تو انہوں نے کہا یہاں اسلام ہی اسلام ہے اور سب بھائی بھائی ہیں اس لئے کسی اور الاخوار المسلمون نامی فرقے کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ سن منیسو غالباً انتالیس یا منچاس کی بات ہے یعنی پرانی بات ہے کافی تو یاد رکھیں کہ اس کا تذکرہ تو آگے آئے گا آگے کہتے ہیں کہ جس کے عقیدے سے باہر سے آنے والے ہر کس و ناکس کو اپنا اعتماد نہ دیں جس کے عقیدے اور فکر سے نہ وہ واقف ہیں نہ ان کے علمی میار سے واقف ہیں اور نہ یہ عطا پتا ہے کہ انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے کیونکہ جس کے پاس خود کوئی چیز نہ ہو وہ دوسروں کو نہیں دے سکتا یہ عربی زبان کی مسئلہ جس کا اردو ترجمہ کر دیا گیا ایسے ہی جس کے پاس خود کوئی چیز نہ ہو وہ دوسروں کو کہاں سے دے گا تو جس آدمی کے پاس خود خالص منحج نہ ہو وہ دوسروں کو کہاں سے کوئی منحج سہی دے تکتا ہے جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے اس کے سباب کچھ نہیں دے سکتا کہتے ہیں اس کے بعد یہ سرزمین نجد ٹکڑیوں میں بکری ہوئی تھی ہر گاؤں اور بستی کی خود اپنی حکومت تھی اور ہر بستی دوسری بستی سے برسرے پیکار رہتی تھی یعنی کیا مطلب جب تک المملکت العربیت السعودیہ کے نام سے یہ ملک متحد نہیں ہوا تھا اس سے پہلے گاؤں گاؤں کی شکل میں یہاں پر ایک گاؤں ہے اور اس کا کوئی بڑا آدمی ہے وہ اپنی مرضی چلا رہا ہے دوسرے علاقے میں دوسرا کوئی ہے اپنی مرضی چلا رہا ہے ایسے ٹکڑیوں ٹکڑیوں میں لوگ تھے جیسے اپنے گاؤں کے پردھان ہوتے ہیں راجہ ہوتے ہیں اس انداز سے ہر آدمی منمانی کرتا تھا اور آپس میں ایک دوسرے سے برسرے پیکار یعنی جھگڑنا مار دھال کرنا ٹکراؤ اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی تھی لیکن جب اللہ تعالی نے شیخ علیہ السلام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کے ذریعے اس ملک پر احسان فرمایا دیکھا آپ نے جب اللہ تعالی نے شیخ علیہ السلام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کے ذریعے اس ملک پر احسان فرمایا چنانچہ انہوں نے اللہ کی توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اللہ کے دین کی طرف بلائیا اور شرک اور بیدات اور خرافات سے کنارہ کش ہو کر دین صحیح کی طرف پلٹنے کی دعوت دی یہ اللہ تعالی کا احسان تھا شیخ علیہ السلام کے ذریعے سے جزیرت العرب کے اوپر اور دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اوپر یہ بہت بڑا احسان تھا ٹھیک ہے کہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے اس وقت کے حکمرانوں کے ایک خانوادے آل سعود پر احسان فرمایا شیخ علیہ السلام محمد عبدالوحاب تو آئے ٹھیک ہے لیکن اس وقت جو مختلف گاؤں مختلف علاقے ہے نا جو تھے جو منمانی اپنی حکومت کرتے تھے ان میں سے ایک خاندان آل سعود تھا ایک خاندان آل سعود تھا کہتے ہیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا جو ایک بستی کے حاکم تھے جو ایک بستی کے حاکم تھے کیا تھا لیکن اللہ تعالی نے ان کے جدہ آلہ کو توفیق بکشی ان کے جدہ آلہ یعنی اوپر والے دادا چنانچہ انہوں نے شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی دعوت کی حمایت کی یہ سرسری طور پر سعودی عرب میں سعودی عرب کے نام سے ملک کے متحد ہونے سے پہلے ٹھیک ہے سعودی عرب المملکت العربیت السعودیہ کے نام سے یہ ملک متحد ہوا اس کے بہت پہلے جب توحید کی دعوت وہاں پر شروع ہوئی برسوں کے بعد اس کی تاریخ شیخ صالح فوزان حفظ اللہ بیان کر رہے ہیں بالکل سرسری طور پر اچھا تو کہتے ہیں کہ شیخ محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ کی دعوت کی حمایت اور ان کے ساتھ مل کر کے دوسروں سے جہاد کیا اور اس طرح علم کا جہاد اور تلوار کا جہاد دونوں اکٹھا ہو گئے یہ بہت پرانی بہت اہم بات ہے کہ دو محمد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جزیرت العرب میں توحید کا بولبالہ کر دیا شرک کا خاتمہ کر دیا اور جتنے بھی باطل رسم و رواج جتنے بھی باطل آدات و اتوار وہاں پر برسوں سے رواج میں تھے ان سب کا الحمدللہ دیرے دیرے خاتمہ ہوا قبر پرستی عام تھی اس کا خاتمہ ہوا قبے بنے ہوئے تھے مزارات کی پوجہ اور پرستیش ہوتی تھے اس کا خاتمہ ہوا یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے فرمائے علم کا جہاد اور تلوار کا جہاد دونوں چیزیں اکٹھا ہو گئی کہتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ ملک امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا امن و سلامتی کا گہوارہ یعنی جب ایسا نہیں تھا تو ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں والے سے ایک علاقے والا دوسرے علاقے والے سے لڑتا بھیڑتا تھا مار دھا قط خوریزی ہوا کرتی تھی تو یہ چیز کب ہو گئی ختم ہو گئی کب جب یہ دعوت توحید کی علم کی دعوت اور جہاد کی دعوت کے ذریعے سے یہ ماحول بن گیا تو امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا گہوارہ مطلب ہوتے مرکز امن و سلامتی کا گہوارہ یعنی مرکز بن گیا اس کی سرزمین بن گیا جاہلی آدات و اطوار اور باطل تقلیدوں کا خاتمہ ہوا تقلیدوں سے مراد یہاں وہ تقلید نہیں ہے صرف وہ بھی اگر ہو تو وہ بھی خاتمہ ہوا اس کے علاوہ ریت روایت آدات چلن جو عام طور پر چلتا رہتا ہے ان کا خاتمہ ہوا یہاں سے بدات و خرافات اور شرکیات کا ازالہ کیا گیا جس کے نتیجے میں یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے تلے متحد ہوا ہر طرف امن و آجتی پھیلی لوگوں کے درمیان بھائی چارگی پیدا ہوئی اور اس طرح تمام گاؤں بستیوں اور شہروں کے لوگ ایک حکومت اور ایک امت میں ڈھل گئے ایک حکومت اور ایک امت میں ڈھل گئے ایک حکومت میں ڈھلنا الگ ہے اور ایک امت میں ڈھلنا الگ ہے یہی ایک حکومت جو ہے ہو سکتا ہے اور ایک امت میں ڈھلنا وہ علم کا جہاد جب علم اور تلوار دونوں جہاد اکٹھا ہو گئے وہاں جزیرات العرب کے اندر تو الحمدللہ لوگ ایک حکومت کے تحت بھی آ گئے گاؤں اور ٹکڑیوں ٹکڑیوں میں جو بٹے ہوئے تھے اس کا بھی خاتمہ ہو گیا اور لوگوں کے ہاں بیداد خرافات عادات اتوار تقالید رسم رواج یہ سب جو چل رہے تھے یہ سب بھی ختم ہو گئے سارے شرکیات سارے بیداد سارے باطل عقائد اور افکار کا خاتمہ ہو گیا سب کے سب ایک حکومت میں متحد ہو گئے اور ایک دین اور عقیدے پر متحد ہو گئے ایک امت بن گئے خیر اس کے بعد آگے کہتے ہیں لیکن یہ کبھی نہ بھولنا کہ دشمنان توحید و سنت ہمیشہ گھات میں رہتے ہیں دشمنان توحید و سنت ہمیشہ گھات میں رہتے ہیں یہ اگلے دو سبے کے بعد ہے تین سو اٹھکتر پر لیکن یہ کبھی نہ بھولنا کہ دشمنان توحید توحید و سنت ہمیشہ گھات میں لگے رہتے ہیں یعنی کیا مطلب ہمیشہ چھپ کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ہمیشہ گز گز کر کے لوگوں کو لوگوں کے عقائد اور افکار لوگوں کے اتحاد لوگوں کے امن و سلامتی کو برباد کرنے کی کوشش کر دیں اور چاہتے ہیں کہ اس وحدت و اجتماعیت کو منتشر کر دیں دیکھیں یہی اتحاد ہے اتحاد اسی کا نام ہے صرف ایک حکومت قائم ہو جاتی ایک حاکم اور بادشاہ کے ڈنڈے کے نیچے سب آ جاتے لیکن لوگوں کے عقید الگ الگ ہوتے لوگوں کے اندر لوگوں کے نظریات الگ الگ ہوتے لوگوں کی راستے الگ الگ ہوتے تو اس کو کیا اتحاد کہا جاتا کیا اسے متحد ملک کہا جاتا کیا اسے اجتماعیت کا مظہر کہا جاتا ظاہر ہی نہیں کہا جاتا گرچہ ایک حکومت کے تلے ہیں لیکن لوگوں کے عقیدے الگ لوگوں کے نظریات الگ جیسے آج ہم اس ملک کے اندر ہیں اتنے سارے مسلمان ہیں لیکن اس کے بوجود بھی اتحاد نہیں ہے اتحاد کا مطلب بھیڑ لگانا نہیں ہوتا لوگوں کے عقیدے ایک ہو لوگوں کے نظریات ایک ہو لوگوں کی سوچ ایک ہو لوگوں کا منحج ایک ہو لوگ ایک روح پر چلتے ہوں لوگ ایک حدف کے لیے زندگی گزارتے ہوں یہ چیز نہیں پائی جاتی تو اسی لیے یہ بات اچھی طرح سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے شیئر کہہ رہے ہیں کہ لوگ دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ اس وحدت و اجتماعیت کو منتشر کر دیں دشمنان اس ملک کی عوام کے درمیان یہ فرقہ واریت ان غیر معروف اور مشکوک افکار و منحج کے دریعہ پھیلا رہے ہیں جو انہوں نے اس ملک میں گزیڑا ہے کیا کہہ رہے ہیں سب عوام اس ملک کے عوام کے درمیان دشمن اس ملک کی پبلک اس ملک کے عوام کے درمیان یہ ٹکڑا بندی فرقہ بندی جو داخل کر رہے ہیں یہ غیر معروف اور مشکوک افرا افکار و منائج یعنی ایسے افکار ہیں جو اب تک معلوم نہیں ہیں شریعت کے اندر دین کے اندر ایسی کوئی فکر موجود نہیں اور ایسے مشکوک ہیں یعنی کیا مطلب شب شبہ والی باتیں کچھ یقینی نہیں ہے کہ وہ حق ہیں یقینی نہیں ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق بلکہ مشکوک افکار ہیں مشکوک منائج ہیں اس کے ذریعے سے وہ عوام میں فرقہ واریت ٹکڑا بندی دھڑ بندی پیدا کر رہے ہیں گروہ بندی پیدا کر رہے ہیں جو انہوں نے اس ملک میں گھسے لائے یعنی کیا مطلب اب جیسے اخوانیت آئی تو ایک ٹکڑا اخوانی فکر کا بن گیا تبلیگی لوگ گھسے تو ایک فرقہ ایک طبقہ جو ہے وہ تبلیگی نظریہ کا ہو گیا خارجی داخل ہوئے ایک طبقہ خارجیت کا ہو گیا ایسے ہی رافضی داخل ہوئے ایک طبقہ رافضیت اور آلِ بیتِ رسول کا نام لے کر کہ صحابہ اکرام کے خلاف تبرہ کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے اور یہ جس دور کی بات چل رہی ہے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ حیلے کا جو دور ہے اس دور میں تو صوفیت بہت زوروں پر تھی صوفیت بہت زوروں پر تھی جگہ جگہ قبے اور جگہ جگہ ہے نا حتی کی حرمین شریفین میں مکہ اور بدینہ کے اندر بھی ایسے بہت ساری صوفی عقیدے کے لوگ موجود تھے جو صوفیت کے عقیدے پر چلتے تھے اور اسی نظریہ کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے تھے اور اس خوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی موقع پر آئیں گی کہ کس طرح سے اس وقت کے مکہ کے بعض علماء نے جو صوفی ذہنیت کے تھے انہوں نے کتابیں لکھی اور باطل عقائد اور نظریات کو لوگوں کے درمیان پھیلائیا لیکن الحمدللہ جو صلف امت کے منحج پر چلنے والے ٹھوس علماء تھے اس کا انہوں نے جواب دیا جن میں سے بعد کے لوگوں میں شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ بھی ہیں جو ابھی ان سے پہلے جو اس وقت ملشتری کے وزیر ہیں شیخ عبداللطیف آل شیخ ان سے پہلے وزیر تھے شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ جو شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کے خاندان ہی کے ایک چشم و چراغ ہیں ایک فرد ہیں تو بہرحال یہ بہت ہی بنیادی باتیں ہیں جو یہ پیش کر رہے ہیں دراصل یہ ایک تاریخی پس منذر ہے جو شیخ صالح فوضان حافظ اللہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ جسے بعض نوجوانوں نے قبول کیا ہے فرقہ واریت ہے نا فرقہ ایک نئی فکر اخوانیت کی ایک نئی فکر تبلیغ کی ایک نئی فکر صوفیت کی خارجیت کی رافضیت کی اس طرح کی چیزیں جو گزیڑی گئی ہیں اس کے ذریعے سے اس سعودی عرب کے اتحاد کو اس کے اجتماعیت کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہتے ہیں اسی سے کچھ نوجوان متاثر ہو گئے ہیں اور کچھ نوجوانوں نے اس ذکر کو قبول کر لیا ہے یہ ہوا ہے ونہ سعودی عرب میں کوئی ایک منحج سے زیادہ دوسرا منحج نہیں اس کے کے کہتے ہیں ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی اصلاح فرمائے ان نوجوانوں کی عوام کی اصلاح فرمائے اور انہیں ہدایت اتا فرمائے یہ ہمارے ساتھ شر و برائی ہی کرنا چاہتے ہیں یہ جن لوگوں نے غزبیٹ کیا ہے یہ ہمارے ساتھ شر اور برائی ہی کرنا چاہتے ہیں ورنہ اور کیوں اللہ کے بندوں شیخ صالح فوضان کہتے ہیں کہ اگر یہ شر اور برائی نہیں چاہتے ہیں تو پھر کیوں الگ الگ دھڑے لالا کر کے سعودی عرب میں یہاں کے عوام کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں سوائی اس کی کہ وہ ہمارے اس اتحاد کو کہ پورا ملک ایک منحج منحج طلب پر چل رہا ہے اس کو ٹکڑوں میں ٹکڑوں میں بانٹو اس کے اندر بھی دوسری فکر پیدا کرو اگر یہ سوچنا ہوتی تو بھلا یہ لوگ اس ملک میں جہاں ایک ہی عقیدہ اور منحج ہے یہاں پر غزبیٹ کیوں کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی مقصد ان کا نہیں ہے کہتے ہیں کیا ہم ایک جماعت نہیں ہیں کیا ہم ایک جماعت نہیں ہیں کیا ہم توحید کے دین یعنی عقیدہ توحید پر گامزن نہیں ہیں ایسے ہی کیا ہم امن و آشتی میں نہیں جی رہے ہیں جو امن و سکون آج مملک سعودی عرب کے اندر آج بھی آج بھی ان دسیسہ کاریوں کے باوجود بھی آج بھی جو امن و سکون مملک سعودی عرب کے اندر ہے شاید وہ پوری دنیا کے کسی سنت کی برکت منعج سلف کی برکت ایک حاکم جو کتاب سنت اور منعج سلف کے مطابق ملک کو چلا رہا ہو اسی کی برکت ہے جس کے نتیجے میں اس قدر امن و شانتی ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا جو کچھ آپ نے ہم نے اس سے پہلے سنا ہے دیکھا ہے وہ سب انہی لوگوں کا نتیجہ ہے جن کا تذکرہ شخص فوضان کر رہے ورنہ وہ بد امنی کبھی سعودی عرب کی تاریخ میں سننے کو نہیں آئی آگے کہتے ہیں ہمیں اس کے سوا اور کیا چاہیے ہمارا ایمان توحید کا ہے ہم ایک ملک ایک اتحاد کے ساتھ ایک امت بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں امن کی آشتی اور سلامتی کی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں اس کے سوا اور کیا چاہے عقیدہ توحید کا سنت کا ہو اور امن و شانتی کی زندگی ہو اور کیا چاہیے اس کے علاوہ کہتے ہیں ہم باہر سے آئے ہوئے افکار و نظریات اور درامت کردہ مناہج کیوں قبول کریں جس کو درامت کیا باہر سے اندر لیا گیا ہے اس کو کیوں قبول کیا جائے ہم کیوں قبول کریں اور فلاں فلاں کی باتیں کیوں لیں جس کی نہ کوئی دینی علمی شنافت ہے جس کی نہ کوئی دینی پہچان ہے نہ کوئی علمی پہچان ہے بھئی مملکہ سعودی عرب کے شیخ ابراہیم شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رہے ہو یا شیخ بن باز رہے ہو یا آج مثال کے طور پر شیخ فوزان اور دیگر بڑے علماء ہمیں شاہ علماء تھی اب یہ لوگ جو غزبیٹ کرتے ہیں ان کی کونسی دین کی شنافت ہے نہ کوئی یہ بڑے دیندار ہیں نہ کوئی بڑے دینی علم والے لوگ ہیں کوئی پہچان نہیں ہے ان کی ایسی اور پھر بھی تم ان کی باتوں کو سنتے ہو بہک جاتے ہو اور یہ باتیں جو آپ بڑھ رہے ہیں میرے عزیزو اور بھائیو ساتھیو یہی نظریہ ہمیں بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم لوگ بھی ہمارے بہت سارے عوام بھی ہم میں سے اور ہمارے بہت سارے عزیز نوجوان ساتھی بھی نہ جانے ایسے کتنے لوگوں کی پیچھے بھاگتے ہیں نہ جس کی کوئی دینی شرافت ہے نہ جس کی کوئی علمی پہچان یہ فتنے کا بہت بڑا گہوارہ ہے بہت بڑی بہت بڑا یعنی کہہ لیجئے کہ یہ اس کی جڑ ہے آگے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جس کی کوئی علمی جس کی نہ کوئی علمی دینی شنافت ہے اور نہ یہ معلوم ہے کہ اس نے کہاں سے علم حاصل کیا ہے کیا پڑھا سیکھا ہے نہ یہ پتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے پھر بھی ہم اس کی باتیں قبول کرتے اور اسے اپنا لیتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو اب یہ ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ مملک سعودی عرب جیسا ملک جو ایک حاکم تلے ایک منحج پر قائم ہوا تھا وہاں فساد کہاں سے شروع ہوا انہیں غصبیٹھیوں کی طریقے اس کے پیچھے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں متأثر ہونا شروع کر دیں تو آپ بتائیے کہ یہ اہل حدیثیت اور یہ صلفیت جو خالص ہے یہ تہو بالا ہو کر رہ جائے گی یہ بہت بنیادی بس ایک ملک اندر انتشار پیدا ہو سکتا ہے تو ہم جس ملک میں وہاں مملکہ سعودی عرب میں الحمدلللہ باطل افکار و نظریات کی روک تھام ہے باطل پرستوں پر شکنجہ کسا جاتا ہے انہیں تنبیح کی جاتی ہے آگاہ کیا جاتا ہے کتابوں کو بین کیا جاتا ہے تقریروں پر روک لگائی جاتی ہے تاکہ کوئی اپنے باطل بتائیے وہاں ہماری دین و رقیدے کا کیا حال ہوگا یہ خطرناک مسئلہ ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں کیا کہتے ہیں پھر بھی ہم اس کی باتیں قبول کرتے اور اسے اپناتے ہیں جس اور جس صحیح دین صحیح عقیدہ اور ستھر منحج پر قائم ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کی نہیں چھوڑ دیتے ہیں لوگ چھوڑ کر اخوانی ہو جاتے ہیں چھوڑ کر تبلیغی ہو جاتے ہیں لوگ چھوڑ کر رافضی اور خارجی اور مختلف تصورف کے راستوں پر چلے جاتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اللہ واسطے ان فرقوں سے بچو اور اپنے جانب سے اگر ان کے اپنے عوام کے لئے ہے تو ہم میرے بھائیوں اس سے سبق لیں سبق سیکھیں کہ ہم اپنے ایمان و عقیدے کے اعتبار سے اپنے منحج اہل حدیث کے اعتبار سے کتنا زیادہ نرگے میں کتنا زیادہ گھیراؤں میں ہیں کتنا زیادہ خطرات میں ہیں کتنے حملے ہیں ہمارے اوپر غیر غیر سلفی مناہج کے کتنے خطرے ہیں ہمارے ساتھ بتائیے ہم کیسے اپنے منحج صحیح کو بچا سکتے ہیں اس لئے اپنے بھائیوں کو اور اپنے اولاد کو بھی بچاؤ دیکھا آپ نے یہ بات کہہ دی اچھا اس کے بعد شیخ صالح فوزان کہتے ہیں ہم ایک جماعت ہیں ہم ایک جماعت ہیں ایک امت ہیں ایک منحج پر قائم ہیں ایک عقیدے پر ہیں ہمارا ملک الحمدللہ اسلامی ملک ہے اور ہمارے درمیان فیصل اللہ کی شریعت سے ہوتے ہیں میرے بھائیوں یہ دو ہزار تئیس ہے اس دور میں ہم یہ بات کر رہے ہیں روی زمین پر چراغ لے کر تلاش کرو کوئی ملک سعودی عرب کے علاوہ آپ کو نہیں ملے جہاں پر یہ خوبیاں آپ کو مل جائیں اب کوئی کھڑا ہو جائے گا وہ کہے گا یہ سب کہنے کی بات ہیں وہاں یہ برائی ہے وہاں یہ برائی ہے کس نے کہا کہ وہ معصوم ہیں کس نے یہ نہیں کہا کہ معصوم ہیں وہ ہے انسان یہ اصول اور منحج کی بات چل رہی ہے شیخ صالح فوضان خود آگے بات کر رہے ہیں آگے خود کہہ رہے ہیں کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کامل ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کمپلیٹ ہیں مکمل ہیں کوئی کمی ہمارے یہاں نہیں ہے ایسا میں کبھی دعوی نہیں کرتا شیخ صالح فوضان کی زبان ہے میرے بھائی اور آپ سمجھیں اگر شیخ صالح فوضان یہ بات کہہ رہے ہیں تو دراصل یہ ترجمانی ہے ملک کی حقیقت کی عقاسی ہے اور یہ ستھرے دل اور ستھرے منحج اور ستھری زبان کی نشانی ہے عدل ہے انصاف ہے جو حق ہے اسے کھول کر بیان کیا جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کامل ہیں نہیں بلکہ ہمارے یہاں کمیاں ہیں لیکن الحمدللہ یہ کمی بڑی کمی سے بہت کم تر ہے یہ کمیاں عملی کمیاں ہیں عملی کوتاہیاں سمجھ رہے ہیں سنون کی کوتاہیاں عقیدے کی کوتاہی نہیں یہ عقیدے کا فساد نہیں ہے منحج کا فساد نہیں ہے تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یہ کمی جو ہے بھی یہ بڑی والی کمی کے مقابلے میں بہت کم تر ہے بڑی والی کمی کیا ہوتی عقیدہ بگلا ہوا منحج بگلا ہوا راستہ ہی منمانی ہو حوث اور خواہشات نفسانی کا راستہ ہو سمجھ رہے ہیں تو یہ بہت برا ہے بہت بڑا فساد ہے تو وہ ہی کہتے ہیں الحمدللہ یہ کمی بڑی کمی سے بہتر ہے کیونکہ ہمارے درمیان حکم اور فیصلہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی اگر ہمارے پاس نہ ہوتا تب تو ہم برباد ہو گئے لیکن یہ ہے اس کے بعد بحیثیت انسان کمیاں ہیں گناہ ہے بدعملی ساخ بات ہے یہ ستری زبان ہے ستری نیت ہے ستری باتیں ہیں اور پوری دنیا کے سامنے اس بات کو عام کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے جو حق ہے جو سچ ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے تو صاف بات ہے ہمارے درمیان حکم و فیصلہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ کی سنت سے ہوتا ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سارا ملک اسلامی ملک ہے پوری دنیا کے کی پوپولیشن کا جا کر سروے کر دیکھو آج تو گوگل کا دور ہے جا کر گوگل پر ہی سرچ کر لو کوئی سرچ کر کے دیکھے آپ کو سو فیصد اگر کوئی اسلامی ملک آپ کو ملے گا سروے میں تو ایک ملک سعودی عرب ملے گا سمجھ رہے ہیں پورا کا پورا ایک عقیدہ اور ایک منحج کی بالا دستی یہ ہے سعودی عرب کا منحج جو کسی اہرے گہرے نے نہیں بیان کیا ہے بلکہ شکس فار فوزان حافظ اللہ نے بیان کیا ہے تو یہ ساری باتیں کیوں بیان کر رہے ہیں یہ بات واضح کرنے کے لئے ہمیں اللہ نے اتنی بڑی کا پتہ نہ منحج نہ فکر کا پتہ بلکہ جو کچھ پتہ ہے وہ تو بہت خطرنا کہ وہ تو سر جھکا دینے والا ہے وہ تو رسوا کن ہے جو کچھ پتہ ہے لوگوں کے بارے میں بہرحال کہتے ہیں تو بھلا ہم ان افکار و نظریات اور عقیدے کے مخالف ان مختلف مناحج کو کیوں قبول کریں کیوں قبول کریں بھئی آپ کے پاس ہمارے پاس اللہ کے فضو کرم سے اہل حدیثیت کا منحج ہے ہم کوئی دوسرا منحج کیوں قبول کریں جب اس سے اچھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو ہم کیوں متاثر ہو جاتے ہیں کیوں سن لیتے ہیں کیوں مودودیت کیوں رافضیت ہو جاتے ہیں یہ بہت نکتہ ہے یہ ہمیں سبق سیکھنے والا پہلو ہے کہ اگر شیخ صالح فوضان یہ اپنے ملک کے عوام کو نوجوان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اہل سنت اہل حدیث سلفی پوری دنیا میں جہاں کہیں رہیں کم رہیں زیادہ رہیں وہ ہیں ایک امت سمجھ رہے ہیں اس لئے کہ وہی ہمارے پاس بھی وہی آپ کے پاس بھی ہے آپ مشرق میں مغرب میں کوئی فرق نہیں پڑتا راستے ہمارے آپ کے ایک اصول ہمارا آپ کا ایک عقیدہ ہمارا اور آپ کا ایک راستہ ہمارا اور آپ کا ایک ہے اس لئے اہل سنت اہل الحدیث دنیا میں جہاں کہیں رہے وہ ایک مانے جاتے ہیں اچھا تو کہتے ہیں کہ ہم ان افکار و نظریات اور عقیدے کے مخالف ان مختلف منحج کو کیوں قبول کریں کہ اس کے نتیجے میں ہر گروہ اپنا الگ منحج اپنائے پھرے پھر اگر ایسے ہی تھوڑے تھوڑے لوگ اس کو قبول کرتے رہیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا اس کے نتیجے میں ہر گروہ اپنا الگ منحج اپنائے پھرے گا جیسے ہمارے وطن عزیز کے اندر اور دیگر ملکوں کے اندر وہی حالت ہو جائے گی اور ہر ٹولی دوسری ٹولی کی دشمن بن جائے وہ اس کی دشمن وہ اس کی دشمن وہ اس کا دشمن ایسے ہوتا رہے اور ہم اس صحیح منحج کو چھوڑ دیں کیوں کریں بھئی ایسا ہم کیوں ان فرقوں کو اپنا لیں اور کیوں اس صحیح منحج کو چھوڑ دیں جس پر ہمارے آباؤ اجداد گامزن تھے کون سے آباؤ اجداد سعودی عرب میں وہ پرانی بات نہیں ہو رہی ہے سعودی عرب سے پہلے سعودی عرب جب متحد ہوا تو جس عقید اور منحج پر متحد ہوا اس کی بات چل رہی ہے ہمارے آباؤ اجداد جس پر گامزن تھے اور اس پر ہماری نسلیں اور ہمارا ملک برسہ برس سے قائم رہا ہے ہم کیوں چھوڑ دیں اس منحج کو آخر ہم کیوں چھوڑ دیں کیا یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری نہیں ہے یہ شیخ صاری فوضان حفظ اللہ کا درد ہے اس کے بعد اس نعمت کا اظہار کر رہے ہیں ہم اپنی اوپر اللہ کی نعمت کو کیوں نہیں یاد کرتے ہم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو کیوں نہیں یاد کرتے اللہ تعالی فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ عَلَيْكُمْ اِذْكُنتُمْ آدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْفَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ یہ پس منظر تو اللہ کی نبی کی آمد کا ہے اور جزیرت العرب کے حالات کا ہے کہ اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کی دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں علفت اور محبت پیدا کر دی اور تم اللہ کی نعمت کی بدولت آپس میں بھائی بھائی بن گئے یہ تو پسمندر ادھر کا ہے جس کا اللہ حسان جتا رہا کہ نبی دنیا میں جب بھیجے گئے تو یہ حالت تھی دنیا کی ایک دوسرے کی دشمن تھے لیکن اللہ کے نبی کی آمد اور اسلام کی نعمت سے سچی سنت کی نعمت سارے 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 بھائی پہلے اٹھے دعوت توحید سنت لے کر اس وقت کیا تھا گاؤں گاؤں علاقہ علاقہ ٹولی گروہ گروہ میں بٹے ہوئے تھے اور سب آپس میں برسر پیگار یعنی آپس میں ایک دوسری کے ساتھ گتن گتہ جھگڑا دشمنی اناد نفرت مار دھار یہ سب چل رہا تھے عقید لوگوں کے علاقہ ادھر شرک ادھر بیداد ادھر خرافات ادھر زناکاری ادھر بدکاری ادھر لوٹ گھسوٹ سب چل رہی اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائی کہ یہ سب ختم ہوا اور ایک ملک توحید کی بنیاد پر متحد ہو گیا جس کا پورا عقیدہ پورے ملک کا عقیدہ اور منحج ایک ہے اور پورے ملک کا حاکم ایک تو جیسے اس وقت اللہ کے نبی کی آمد پر اس نعمت کو یاد کرنا چاہیے کہ نبی آئے تو دنیا متحد ہو گئی ایک توحید کی دعوت سے منور ہو گئی ایسے شیخ الاسلام کی آمد کے بعد وہ جزیرت العرب کا یہ ٹکڑا ٹکڑا الحمدلللہ متحد ہو کر کے ایک ملک بن گیا ایک امت بن گئ اسی طرح سے ہماری بات بھی ہے یہی بات شیخ صالح فوضان کہتے ہیں آج کی شب کل کی شب سے اور آج کا دن کل کے دن سے کس قدر مشابہ ہیں یعنی اپنے حالات کہتے ہیں کہ آج کی دن رات کا آج کے دن اور رات کو دیکھو اور قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد والے موقع کے دن اور رات کو دیکھو دونوں میں کتنی مطابقت دونوں کتنا ملتا جلتا ہے نبی آئے تو سارا منظر بدل گیا ایسی اللہ نے جزیرت العرب پر یہ احسان کیا کہ شیخ محمد بن الب الوحاب کو کھڑا کر دیا اور ان کے ذریعے سے اللہ نے اس ملک کو بھی متحد کر دیا اور یہاں سے بدعقیدگی کا ختمہ کر کے اسے توحید کا گہوارہ بنا دی کہتے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ تاریخ کا گہرہ متعلق کریں تاریخ کا گہرہ متعلق کریں سیرتیں پڑھیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ ہم کل کس حال میں تھے اور آج کس حال میں ہیں اور آج تیس سال کے بعد کس حال میں ہیں چالیس سال کے بعد آج کس حال میں غور کرنے کی ضرورت ہے کیلئے ضرورت ہے تو ہر آنے والا دن پہلے سے بدتر ہے اس لئے ہر آنے والے دن میں ہمیں اپنے ماضی کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کل کیسے تھے اور آج کیسے ہو گئے ہمارا عقیدہ اور منحج ہماری فکر کل کیسی تھی اور آج کیسی ہو گئی یہ ہمیشہ غور کرنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے یہاں پر شیخ صالح فوزان حفظہ ہے جو اشارے شیخ الاسلام جو اشارے شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ نے کیے ہیں اپنی جواب میں انہی اشاروں کی وضاحت کی ہے شیخ جمال حارسی رحمت اللہ نے شیخ صالح فوزان نے اپنی جواب میں کیا کہا تھا شیخ صالح فوزان نے اپنی جواب میں دیکھیں آپ تین سو پچھتر پر نئے والے ایڈیشن میں تین سو پچھتر پر حاشیہ نمبر ایک میں حاشیہ جہاں لگا ہوا ہے وہاں دیکھئے شیخ صالح فوزان نے کیا کہتے ہیں کہ یہاں ان کے یہاں جو لوگ گھس پیٹھی آئے ہیں ملک کے اندر ہمارے سعودی عرب میں ان کے یہاں کچھ سلف کی مخالف منحج اور افکار پائے جاتے ہوں اور اپنے یہاں کے لوگ کچھ متاثر ہو گئے ہوں یہ ہو سکتا ہے تو اب یہ جو بات آئی ہے نا کہ باہر سے کچھ لوگ آئے ہوں جنہوں نے آ کر یہاں دوسرا عقیدہ دوسرا منحج دوسرا نظریہ بنا دیا ہو پیدا کر دیا ہو اور اس سے ہمارے لوگ متاثر ہو گئے ہو اس پر شیخ جمال نے ہاشیہ لگایا ہے رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں مثال کے طور پر مثال کے مثال کے طور پر کون کون آئے بھائی گھس پیٹ کرنے والے شیخ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر محمد سرور بن نائف یہ ہیں سوریہ کے کہاں کہ ہیں یہ سوریہ کے دمک شام کے ہیں اور وہاں سے آئے سعودی عرب میں رہے یہاں انویسٹی میں پروفیسر ہوئے پڑھایا اور وہیں سے اپنے جراسیم ڈالنا شروع کر دیا حسن بننا کے کہہ دیئے کہ ساتھی یا ان کے شاگرد ہیں یا ان کی فکر کے ہیں یہ پورے طور پر اور انہوں نے اپنے اپنی کہ سلفیت اور اخوانیت کے بیچ کی کوئی راہ پیدا کر لی جائے سلفیت اور اخوانیت کو ملا کر کے کوئی ایک تیسرا راستہ بنا کر کے کام چلا ہے ادھر سے سلفیت کو تھوڑا سا ہٹاؤ اپنے راستے سے اور ادھر سے ادھر سے اخوانیت کو تھوڑا قریب لاؤ اور اس طرح سے سلفیت اور اخوانیت دونوں لے کر کے چلنے کی کوشش کی جائے یہ نظریہ تھا نتیجہ ہے یہ ان کے اس سرگرمی کا ان کی ان ایکٹیویڈیز کا جو انہوں نے کیا ہے دکھا ہے بولا ہے اسی اعتبار سے تو ایک مثال کس کی ہے اب یہ سرور باہر سے آئے اور انہوں نے آ کر کے کیا کیا بھائی انہوں نے آ کر کے ایک نظریہ ایسا پیدا کر دیا سلفیت کی جڑوں کو کھوکلا کرنے کی کوشش کی اخوانیت کی فکر جس کے اندر سوفیت بھی ہے جس کے اندر دنگے اور فساد بھی ہیں جس کے اندر علم سے دوری بھی ہے جس کے اندر عقیدے سے نفرت بھی ہے جس کے اندر سنت سے نفرت بھی ہے یہ ساری چیزیں یہاں پائی جاتی ہیں یہ نظریہ پیدا کرنے کی کوشش کی اب لوگ متاثر ہو گئے کچھ لوگ کچھ لوگ متاثر ہو گئے ایسے ہی کہتے ہیں جو منطقہ قسیم میں تھا منطقہ القسیم میں یہ پروفیسر تھے پڑھاتے تھے آگے کہتے ہیں اور بہت انڈے بچے دیا یعنی کیا مطلب بڑے جراسیم پھیلائے بہت سارے شاگرد پیدا کیے بہت سارے حمایتی پیدا کیے بہت سارے لوگوں کے کی فکر کو تبدیل کیا اور دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلانا شروع کیا اور ہوا نتیجہ کیا کہ پوری دنیا کے اندر یہ شر اور یہ جراسیم پھیلتے چلے گئے اور سب سے پہلے سعودی عرب کے عوام خاص طور پر نوجوان متاثر ہوئے ہیں آپ سوچیں ایک آدمی اگر کسی نورشتی کا اس کا دائیہ بھی تو اس کے اثرات کتنی تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں تو یہ معاملہ تھا ان کے ساتھ بھی اس کے آگے کہتے ہیں اسی طرح غزالی کون سے غزالی یہ ابو حامد غزالی نہیں ہے شافی صوفی وہ نہیں ہے یہ محمد غزالی ہے مصر کے ان کی کتابیں بھی ہیں بہت ساری یہ بھی حسن البنہ کے ساتھیوں میں سے ہیں حسن بنہ سے ان کی ملاقات ہوئی بڑی تعریف کر رکھی ہے اور بہت سارے خیر ان کی کتابوں کے اندر بہت کچھ یہی اخوانیت باری فکر ہے یہ محمد غزالی ہیں ان کی یہ ہے تو مصری اصلا یہ مثال شیخ نے کیا دی ہے باہر سے گز پیٹ کرنے والے جو اصلا سعودی نہیں ہیں باہر کے ہیں اور آئے اور یہاں ان لوگوں نے اپنے باطل اکھار و نظریات کو پھیلایا اور یہ بھی مملک سعودی عرب اور وہاں کے حکمرانوں کی اشادہ دلی ہے کہ انہوں نے ہر طرح کے لوگوں کے لئے اپنا دامن کھول رکھا سے کچھ پہلے سعودی عرب ہی کے اندر ہوئی ہے اور غالباً مدینہ ہی میں دفن بھی کیے گئے ہیں یہ تو یہ بھی ایسے ہی یہ بھی اخوانی ذہنیت کے فکر کے تھے ایسے ہی منطقہ عصیر کا عبدالرحمن عبدالرحیم طہان یہ بہت زیادہ معروف نہیں ہے ہم اس کے بارے میں بھی زیادہ نہیں جانتے لیکن منطقہ عصیر عصیر وہ علاقہ جو جنوب سعودی عرب وغیرہ کا علاقہ ہے منطقہ عصیر کا جو یمن کی بارڈر سے تریب لگتا ہے اس علاقے میں یہ عبدالرحیم طہان نام کا کوئی شخص تھا اس کا بھی نظریہ یہی تھا یہ بھی اصلا سعودی باشندہ یہ بھی اصلا سعودی باشندہ نہیں ہے ایسے ہی آخر میں کہا محمد قطب یہ سید قطب کے بھائی ہیں مصری سب جانتے ہیں ان کو اور انہوں نے ہی اسلامی معاشرے کو جاہلی معاشرہ کہا ہے خیر یہ چند نام ہیں بطور مثال بطور نمونہ اور ان کی کتابیں ان کی تحریریں ان کی تقریریں ان کے افعار و نظریات اگر آپ اس کو پڑھیں اور اللہ نہ کرے کی پڑھنے کی نوبت آئے آپ اگر پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان لوگوں نے کتنا شر عقید اور منحج کے حوالے سے جہاں بھی رہے پھیل آیا تو یہ مثال ہے اس کے بعد کہتے ہیں اور ان جیسے دیگر لوگ یہ چند نام ہیں یہ چند نام ہیں بطور مثال اس کے بعد کہتے ہیں اور ان جیسے دیگر لوگ الاخوار المسلمون کے قائدین اور بمبران کی صورت میں آج بھی موجود ہیں ٹھیک ہے جن کے ساتھ اس حکومت سعودیہ نے اللہ تعالی اسے خیر بھلائی کی توفیق عطا فرمائے حکومت سعودیہ نے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور برطاو کیا اپنے ملک کے اندر بلایا رکھا پروفیسر بنایا تنخواہیں دی اچھی رہائش اچھا رہن سہن فیجلیٹی عزت احترام سب کچھ دیا تو یہ احسان نہیں ہے اور ایسے بہت لوگوں نے برسوں سعودی عرب کے سعودی عرب کے کشادہ سینے میں رہ کر کے بہت کچھ عیش عشرت اور ناز نعمت اٹھایا ہے اور آج وہ سعودی عرب کے اکمران وہاں کے علماء وہاں کے منحج وہاں کی فکر کے حد درجہ کٹر قسم کے دشمن بنے ہوئے ہیں ایسی بہت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ الچھا سلوک وبرتاؤ کیا لیکن انہوں نے اپنے باطل افکار و نظریات عقائد اور فتموں کے ذریعے سے بد سلوکی کا معاملہ کیا یعنی شیخ جمال بن فریحان الحارسی کو یہ شکایت نہیں ہے کہ انہوں نے گالی دیا ہوگا انہوں نے ستایا ہوگا مارا ہوگا اس کو نہیں شمار کرتے ہیں کہ یہ شر و فساد ہے اصل شر و فساد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باطل اقائد و نظریات کو عوام کے درمیان پھیلا کر کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی سعودی عرب کے حکمرانوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا انہوں نے برا سلوک کیا اپنے باطل اقائد افکار رضریات عوام اور خواس کے درمیان یعنی نوجوانوں کے درمیان بھیلانے کی کوشش کی جس سے ہمارے بعض نوجوانوں کو تشویش اور الجھن میں مبتلا کر دیا ہمارے بعض نوجوانوں کو تشویش میں اور الجھن میں مبتلا کر دیا ہم اللہ سے آپ سوچئے کہ اگر یہ سعودی عرب کے نوجوان تشویش میں مبتلا نہ ہوتے تو اتنی بڑی کتاب سوال جواب کی ہمارے سامنے سعودی ہوں نے سوال کیا سعودی نوجوان نے وہاں کے عوام نے سوال کیا اور یہ تو قطرہ ہے ایسے ہزاروں سوالات یہ سو سوالات سو کچھ سوالات کا مجموعہ ہے ورنہ ایسے نجانے کتنے سوالات ہیں بتائیں سعودی عرب کے نوجوان سعودی عرب کے عوام جو وہیں پلے بڑھے اور خالی سہود سنت میں ان کی پربریش اور تربیت ہوئی ان کے اوپر ان برے اثرات ان برے افکار و نظریات کے اثرات اس قدر پڑے کہ وہ اپنے علماء سے سوال کرنے لگے کہ بتائیں ہم کیا کریں کیا سعودی عرب کے اندر بھی کوئی برا منحج ہے کوئی باطل منحج ہے کوئی سلف کے منحج یہاں پر ہے سمجھانا پڑھ رہا ہے کہ نہیں سعودی عرب کا کوئی منحج نہیں ہے دوسرا سلف کے منحج کے علاوہ ہاں اللہ علی بھی یہی بات سمجھا رہے ہیں کہتے ہیں کہ بعض نوجمان کو تشویش اور جھن مبتلا کر دیا ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اور انہیں ہدایت اور صلف صالحین کے منحج پر استقامت عطا فرمائے آمین یہ دعا ہیں یہ باتیں مسلمانوں کی خیرخواہی کے طور پر ہیں یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں یہ مسلمانوں کی خیرخواہی کے طور پر ہیں تاکہ لوگ ان سے آگاہ رہیں ان کی تقریروں اور کتابوں سے دھوکہ نہ کھائیں یعنی آخر ان کو شیخ جمالی کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے یہ سب نام لینے کی کیا ضرورت محمد سرور نائف کہتے ہیں صرف مقصد کیا یہ باتیں مسلمانوں کے خیرخواہی کے طور پر ہی کہی جا رہی ہیں تاکہ لوگ اس سے آگاہ رہیں ان کی تقریروں اور تحریروں سے اپنے آپ کو بچائیں دھوکہ نہ کھائیں تو یہ جو ہے نا یہ باطل افکار و نظریات سے آگاہ کرنا بچانا چوکن نہ کرنا یہ دین ہے یہ سرابہ دین ہے امت کو گمرہی سے بچانے کے مشن کا ایک حصہ اور یہ اسی کا جز ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اچھا اس کے بعد آگے جو ہے اگلے سفے پر ایک حاشیہ اور لگا ہوا ہے جہاں شیخ صالح فوضان حفظہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ سعودی عرب جو ہے لا الہ اللہ کی جھنڈے تلے متحد ہو گیا ہر طرف امن پھیل گیا لوگوں کے درمیان بھائی چارگی پیدا ہوئی اور اس طرح تمام گاؤں بستیوں اور شہروں کے لوگ ایک حکومت اور ایک امت میں ڈھل گئے یہ جو سائے میں اس وقت ہم اس ملک یعنی سعودی میں جی رہے ہیں یہ امن و آفیت سلامتی ہے راحت سکون جس کے سائے میں اس وقت ہم سعودی عرب میں جی رہے ہیں محض اول تا آخر اللہ کے فضل و کرم یعنی صرف اور صرف شروع سے دیکھے اخیر تک اللہ سب سے پہلے کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں اور پھر شریعت اسلامی کے نفاذ یعنی اسلامی شریعت کو وہاں پر نافذ کیا گیا ہے وہی وہاں پر نافذ ہے اور بانی مملکت یعنی مملکت سعودی عرب کے فاؤنڈر کون ہے وہ یہ کون ہے اب اس وقت جب آپ سے کوئی کہے تو شیف شاہ عبدالعزیز ہے جو حکومت چل رہی ہے ابھی اس کے فاؤنڈر کون ہے شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل فیصل جو ان سارے ملوک کے ان سارے بادشاہوں کے والد ہیں ورنہ سعودی عرب اس سے سعودی یعنی اس کا اس سے پہلے دو مرتبہ اور کوشش کی گئی تھی ہے نا جہاد کر کے ملک کو متحد کرنے کی کوشش دو مرتبہ کی گئی اور دو مرتبہ حکومت قائم بھی ہو گئی لیکن دونوں مرتبہ دشمنوں کی سادشوں کے نتیجے میں یہ حکم یہ حکومت گر گئی پہلی سعودی حکومت بنی وہ گئی پھر دوسری سعودی حکومت بنی وہ بھی گئی اور پھر اس کے بعد یہ تیسری سعودی حکومت ہے جو الحمدلللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے نسرت ستائیس سے قائم و دائم ہے اور دنیا کے افق پر اپنی شان و شوکت سے چل رہی ہے آگے تو اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں آگے کہ صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم شریعت اسلامی کے نفاظ اور بانی مملکت کی نیک نیتی اور ملک کی باگ دور سبھالنے کے روز اول ہی سے اس میں کتاب سنت اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادوں پر قیامی حکومت کے تھوس عظم و چاہت کی بدولت حاصل ہوا ہے کیا سمجھے تین باتیں شیخ نے بیان کی یہ امن شانتی سکون اجتماعیت جو سعودی عرب ہے میں ہم ہے اور جس میں ہم جی رہے ہیں یہ تین بنیادوں پر اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوا ہے پہلی اس ملک کے اندر اسلامی شریعت کا نفاظ نمبر دو نمبر تین جو اس ملک کے فاؤنڈر اور بانی ہیں مؤسس ہیں انہوں نے شروع ہی سے جیسے یہ ملک فتح ہوا اور ملک بنا اسی وقت سے ان کی یہی چاہت تھی کہ یہاں پر صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے مطابق نظام چلے گا ان کی نیک نیتی کا نتیجہ بھی تیسرے نمبر پر شامل ہے جس کی وجہ سے یہ ملک امن و شانتی کا سلامتی کا آفیت کا اجتماعیت کا گہوارہ بنا ہوا ہے تین باتیں پھر اسی نہج پر آگے کہتے ہیں پھر اسی نہج پر یعنی شاہ فہد ہیں ہے کی نہیں اس کے بعد شاہ سلمان ہیں مثال کے طور پر یہ سارے ملوغ شاہ فیصل ہیں ایک سب سے نمائی نام جو ہے ایک بہت نمائی نام شاہ فیصل کا ہے شاہ سعود ہیں شاہ فیصل ہیں شاہ خالد ہیں شاہ فہد ہیں اور ان کے بعد شاہ سلمان ہیں جو ابھی الحمدلللہ ملک سعودی حکومت کے سعودی مملک سعودی عرب کے حاکم اور فرما روا ہے خیرت کہتے ہیں ان کے بعد ان کے ابنا بھی اسی نحج پر چلتے رہے اسی منحج پر چلتے رہے اچھا کہتے ہیں لہذا اے اللہ ہمارے دین ہمارے امن امان اور ہمارے حکمرانوں کی حفاظت فرما یہ اہل سنت کا طریقہ ہے یہ کس کا طریقہ ہے اہل سنت کا علماء سنت کا علماء اہل حدیث کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے اولاد امور حکمرانوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اور بددیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے لئے بددعائیں کرتے ہیں ان پر لانتیں کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بدترین لوگ وہ ہیں جن کے حکمران جو اپنے حکمرانوں پر لانت کریں اور جو حکمران اپنی ریایہ پر لانت کریں یہ بدترین لوگ ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ سعودی حکومت کے حکمران اپنی ریایہ کے لئے بھی دعا کرتے ہیں اور ریایہ اپنے حاکم کے لئے بھی دعا کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ان گھسپیٹھیوں کی وجہ سے اپنے افکار اور نظریات کو بگاڑ چکے ہیں ورنہ عام طور پر جو سنت کی راہ پر چل رہے ہیں وہ آج بھی الحمدللہ دعائیں کرتے ہیں اور یہی ہونا کہتے ہیں لیکن یہ امن و آجتی اور اجتماعیت عقید سلف سے نفرت کرنے والے اہل بیدت و خواہشات کو نہ بھائی راس نہ آئی پسند نہیں آیا جو اہل بیدت اور خواہشات ہیں انہیں یہ سلف کا عقیدہ اجتماعیت اتحاد امن سلامتی انہیں اچھا انہیں اچھی نہیں لگی انہیں پھیلانے لگے نوجوانوں کے درمیان تباہ کن افکار و نظریات پھیلانے لگے اور افسوس کی بعد نوجوانوں کی طرف سے انہیں کامیابی بھی مل گئی اس نوجوان بہک گئے اور ان لوگوں کو کامیابی مل گئی اچھا خیر بات ختم کریں گے آخری بات ہے یہ آئے نا تھوڑی سی کہتے ہیں چنانچہ جو شبہات اور باطل افکار و نظریات وقتاں فوقتاں یہاں وہاں پھیلائے جاتے ہیں ان میں سے کچھ حسب زیل شیخ جمال بن فریحان کہہ رہے ہیں یہ یعنی یہ شیخ صالح فودان نے کیا باہر کے لوگوں نے غز پیڑ کیا اور انہوں نے ہمارے عوام کو خواست کو نوجوانوں کو باطل افکار و نظریات میں داخل کر دیا ٹھیک ہے اب شیخ جمال اسی کو چند پوائنٹ میں بیان کر رہے ہیں کہ کیا فساد آیا باہر کے گھس بیٹھیوں کی وجہ سے کیا فساد آیا اخوار المسلمون کی وجہ سے کیا فساد آیا سوریوں کی وجہ سے کیا فساد آیا سید قطب محمد قطب محمد غزالی اور عبد الرحیم عبد الرحیم طاحان جیسے لوگوں اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے اس ملک میں کیا فساد اور بگاڑ آیا اس کی چند باتیں مثال سرسری طور پر بیان کر رہے ہیں نمبر ایک کیا فساد آیا حکمرانوں کو کافر قرار دینا اخوانیت خارجیت جب تک نہیں داخل رہا تھا اور میں تفصیل بھی نہیں جسل میں جانا چاہتا بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیشہ ہر موقع پر نہیں لائی جا سکتی اس کا جب خاص وقت آئے گا تو آپ کے سامنے وہ بات بیان کی جبا قیدہ مستقل کتاب لوگوں نے لکھی مستقل کتاب لکھی علا کفری دولتی سعودیہ کہ سعودی حکومت کافر ہے مستقل کتاب یہی لوگ تھے یہی لوگ تھے شیخ نے کیا کہا مستقل کسیم میں تھا اور بہت سارے انڈے بچے دیا یہ انڈے بچوں کا ہی کام تھا انہوں نے ہی کتابیں لکھی کہ سعودی حکومت کافر ہے الدولت السعودیہ کافر ہے خیر پہلی بات کیا ہوئی حکمرانوں کو کافر قرار دینا انہیں تاغوت کہنا انہیں کیا کہنا تاغوت تاغوت کسے کہتے ہیں کل ما عبید من دون اللہ من معبود او متبع او مطاع ٹھیک ہے اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے اللہ کے سوا جس کی بھی اطاعت کی جائے اللہ کے سوا جس کی بھی یہ اللہ کے رسول کے سوا جس کی بھی اتبا کی جائے اور مسلم حکمران کے سوا جس کسی کی بھی جس کسی کی بھی پیروی کی جائے جس کی ماتحتی میں چلا جائے اس کو تاغوت کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے کیا کہتے ہیں اشتعال انگیز بھڑکاؤ عبارتوں کے ذریعے عوام کو برنگیختہ کرنا اتسانا کبھی نہیں تھا یہ سعودی عرب میں آج سے اس تاریخ کو یاد رکھو جس تاریخ سے یہ گھسپیٹ ہوا ہے اس سے پہلے کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو آپ کو یہ حالات نہیں ملیں گے بھئی یہ دھماکیوں ماکی کب ہوئے ہیں کس کی وجہ سے ہوئے ہیں کس فکر کا نتیجہ ہیں اس سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا امن آفیت سلامتی رحمت دعائیں یہ ہی رکھ کر دی تھی لیکن یہ سب کافر کہنا تاغوت کہنا بھڑکاؤ باتیں بولنا اور عوام کو اکسانا اپنے حکومت کے خلاف اپنے حاکم کے خلاف یہ ایک فساد پیدا ہوا ہے ان باطل افکار و نظریات کے سعودی عرب میں گھسپیٹ کرنے کی وجہ سے نمبر دو دوسری چیز کا پیدا ہوئی ہے علماء سنت علماء سنت جو منحج سرف کے پیروکار اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے والے ہیں علماء سنت جو کیا ہیں منحج سرف کے پیروکار ہیں دوسرا کام کیا ہے ان فسادیوں کے خلاف زبان اور قلم استعمال کرتے ہیں اخوانیوں کے خلاف راوزیوں کے خلاف خارجیوں کے خلاف جو بولتے ہیں دکھتے ہیں ان کی غلطیوں کے نشاندہی کرتے ہیں ان علماء سنت کے خلاف کیا کرتے ہیں لوگ کیا کرنے لگے لوگ تانو تشنی کرنا یہ دوسرا فساد آیا ہے دوسرا فساد آیا ہے کہ علماء سنت کے خلاف تانو تشنی کرنا انہیں ایسی باتوں سے متہم کرنا جن سے وہ بری ہیں شکسال فوزان پھر کیا گناہ کیا کیا گناہ کیا کیا غلطی کی ہے کیا بگاڑا ہے شیخ بن باز نے کیا بگاڑا ہے اللہ میں بن سیمین نے کیا بگاڑا ہے کسی کا پوری دنیا میں علم اور توحید ہی سنت ہی تو پھیلانے کا کام ہے اور کیا کام ہے لیکن بس بات اتنی سی ہے کہ یہ ان پر رد کرتے ہیں اخوانیت پر نقد کرتے ہیں خارجیت پر رد کرتے ہیں گھس پیٹھیوں کے خلاف لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں یہ ان کا جرم ہے اور سلف کا منحج ٹھوس پختہ انداز میں پکڑ کر کے رکھتے ہیں اس سے نہ ہٹتے ہیں نہ کسی کو ہٹنے دینے کی ہٹنے کی راہ دیتے ہیں نہ کسی کو اس کے لیے وجہ جواد فراہم کرتے ہیں بلکہ پورے طور پر چوکننا رہتے ہیں چوکننا کرتے رہتے ہیں یہی ہے کہتے ہیں ایسے لوگوں کو ان علماء کو ایسی باتوں سے متہم کرنا جن سے وہ بری ہیں مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں ان علماء کے بارے میں کہنے لگے لوگ وہ درباری اور سرکاری علماء ہیں اب اگر ان کی خارجیت کی راہ میں آڑے آ گئے حکومت کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا گالی گلوج نہیں کیا ان کے خلاف لانت ملامت نہیں کیا لوگوں کو نہیں اکسایا لوگوں کو نہیں بھڑکایا ان کو کافر نہیں کہا ان کو تاغوت نہیں کہا تو پھر کیا ہے بھئی یہ پھر یہ سرکاری اور درباری علماء ہیں حیض و نفاس کے علماء ہیں کیوں ان کا کام پڑھنا پڑھانا ہے ان کا کام کیا ہے پڑھنا پڑھانا فقہی مثائل تو بھئی اگر پڑھنا پڑھانا جرم ہے تب ہی تو آدمی علم اور علماء سے دوری اختیار کرے گا کیوں دوری اختیار کرے گا علم اور علماء سے تو علماء ہی تو امت کے اصل قائدین ہیں جو امت کو اصل رخ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے وارث قرار دیے گئے ہیں ان کو کیا کہنا درباری سرکاری علماء کہنا ان کو حیض و نفاس کے علماء کہنا اور کیا کہتے ہیں اور کہتے ہیں ایجنٹ کیا کہتے ہیں ایجنٹ ہیں غلام ہیں یہ سب الزام لگایا گیا کیوں یہ سب الزام آئے یہ سب باتیں کیوں پیدا ہوئی گھس پیٹھیوں کے آ جانے کی وجہ سے پناہ جب تک گھس پیٹھیے نہیں تھے سعودی عرب کے اندر کوئی باہر کی فکر اور کوئی منحج نہیں تھا تب تک ایسی کوئی بات کبھی سننے میں نہیں آتی واقعے کو نہیں سمجھتے ہیں واقعے کو نہیں سمجھتے ہیں یعنی سیاست کو نہیں سمجھتے ہیں سیاست میں نہیں پڑھتے ہیں پڑھنا چاہیے حاکم ایسا کرتا ہے امیر ایسا کرتا ہے امام ایسا کرتا ہے ہمیں اس کے خلاف ایسا کرنا چاہیے اس کو کیا کہتے ہیں یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہی اس سے پہلے فقہ الواقع کا معنی سمجھتے ہیں سیاست حکومت یہ سب اس میں دلچسپی لینا چاہیں تو کہتے ہیں واقعے کو نہیں سمجھتے یہ علماء جو سیاست میں ان کے ساتھ نہ رہے ان کی بات نہ کرے ان کے ہاں میں ہاں نہ ملائیں وہ سب کیا ہیں واقعے کو نہیں سمجھنے والے علماء ہیں صرف کتاب اور پڑھنے پڑھانے سے ان کو مطلب ہے بس یہ تانہ ایسے ہی کرسیوں اور مناسب کے علماء ہیں کرسیوں اور مناسب کے علماء ہیں یہ تانہ دیا جاتا ہے بلکہ علماء کو کافر قرار دینا بلکہ علماء کو کافر قرار دینا سنا ہے اپنے کی نہیں سنا ہے علماء کو کافر قرار دینا کونسے علماء یہی نہیں شیخ صالح فوزان شیخ بن باز اور شیخ البانی اور شیخ نسیمین نہیں پرانے علماء بھی حافظ میں حجر کافر ہیں اور خطیب بغدادی کافر ہیں امام سیوتین عوضب اللہ کافر ہیں یہ تانے بھی ان لوگوں نے دیا ہے کیوں اس لئے کہ انہوں نے بھی ہی کام کیا ہے ان کی کتابوں میں بھی حکومت کے خلاف اسلامی حاکم کے خلاف بغاوت کرنے کو جائز نہیں رکھا گیا انہوں نے بھی یہی سمجھایا ہے جو یہ سمجھاتے ہیں اس لئے وہ بھی اسی کہہ دے گریب ہیں جو بھڑکاؤں باتیں کرے اشتیال دلائے حاکم کے خلاف اکسائے ایسی باتیں کرے وہ کون ہیں وہ سچی علماء ہیں جو ایسا نہ کرے وہ درباری علماء ہیں وہ کیا ہیں وہ ایجنٹ ہیں وہ غلام ہیں اور وہ کیا ہیں کرسی اور مناسب کے علماء ہیں بلکہ وہ کافر ہیں مسلمان ہے ہی نہیں دیکھا آپ نے کہتے ہیں جیسا کی عثمہ بن لادن خارجی اور اس کے ہم رکابوں اور نقش قدم کے پیروکاروں نے کیا ان لوگوں نے کیا کیا تھا بھئی عثمہ بن لادن جس کو لوگ سب سے بڑا دنیا کا مجاہیت اور سب سے بڑا متقی پرہیزگار اللہ والا سمجھتے ہیں ہے کی نہیں اس جب دنگے فساد جب چل رہے تھے اس وقت میں سمجھتا ہوں کی مطلب ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنے بچوں کے نام عثمہ رکھ دیئے جتنے نام کبھی حضرت عثمہ بن زید کے نام پر نہیں رکھے گئے تھے عثمہ بن لادن کے نام پر بچوں کے نام عثمہ رکھ دیئے گئے ایسی صدیام کا ذکر آئے گا بھی اگلے یا اس کے بعد کی سوال میں اس وقت جو ہے لوگوں نے اپنے بچوں کے نام صدیام رکھ دی یہ امت کی پسماتگی ہے تعلیمی ان کی جہالت ہے ان کی نادانی ہے ان کی دین اسلام اور اس کے علم سے اس قدر بے توجہی ہے کہ کوئی شعوری نہیں بے ہسی ہے بے شعوری ہے کچھ پتہ نہیں ہے ہر دنگائی ہر پسادی کون ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا مجاہد ہے چلو وہی نام اپنے بچے کا بھی رکھو یہ حالت ہے مسلم قوم کی یہ حالت ہے میرے بھائی کوئی شعور نہیں کوئی حساس نہیں اور اگر کوئی سمجھا دے تو متعون قرار پائے بلکہ وہ دائرہ اسلام سے باہر نکال دیا جائے کافر قرار دیا جائے یہ صورتحال ہے اور یہ سب باتیں صرف سعودی عرب کی نہیں ہیں اپنے ہاں آپ کے ہاں بھی ایسی بہت ساری داستانیں اسی فکر اسی ذہنیت کے ساتھ لوگ آپ کے اس وطن میں بھی کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں پائے جاتے ہیں ٹھیک اس لیے ان کو سمجھانے کے ضرورت ہے کہ بھئی ہوش کے ناکھن لوگ سمجھو کی دنگا فساد کیا ہے اور سچا ستھرا پاکیزہ اسلامی جہاد کیا ہے ایسے مت کرو جیسے لوگ کرتے آئے ہیں ہمیں صرف اور صرف امت کے سلف کی جو راہ ہے وہی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے نجات دلا سکتی ہے تو صاف کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں بلکہ علماء کو کافر قرار دینا جیسا کہ اسامہ بن لادین خارجی اور اس کے ہم رکاب یعنی اس کے ساتھی اس کے ہواری اس کے ساتھ دینے والے اس کے سپورٹر اس کے معاونین یا اس کے جتھے اور اس کے گروہ کے لوگ اور اس کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں نے کیا تیسری چیز کیا اور کیا ہوا کمپنیوں اور یہ آخری چیز ہے کمپنیوں یعنی جو فساد آیا جو فساد آیا گھس بیٹھیوں کی وجہ سے وہ کیا ہے کمپنیوں فیکٹریوں کو خواہ وہ مسلمانوں کی ہوں یا کاثروں کی یہ سعودی عرب کے اندر مسلمانوں کی فیکٹرییاں بھی ہیں جو اس ملک کے باشندے ہیں یا دوسرے ملکوں کے مسلمان باشندے ہیں جو وہاں پر کمپنیاں فیکٹرییاں کھولے ہوئے ہیں ان کو بھی حکومت کی طرف سے پرمیشن ہے اجازت ہے اور جو غیر مسلم بھی ہیں ان کی فیکٹرییاں کمپنیاں ہیں وہ بھی مسلم حکمرانوں کی طرف سے اجازت کے ساتھ پرمیشن کے ساتھ کھولی ہیں چل رہی ہے کوئی حق نہیں پہنچتا ایک ذرہ کسی کو نقصان پہنچانے کا وہ معاہد اسلامی مملکت میں اسلامی حاکم کی پرمیشن اور اجازت سے وہ کمپنیاں کھولے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ کمپنیوں فیکٹریوں کو خواہ وہ مسلمانوں کی ہوں یا کافروں کی ان کے طریقے کے مطابق کن کے انہیں لوگوں کے یہ خارجیوں جو ان کی سوچ ہے کہتے ہیں ان کے طریقے کے مطابق بم دھماکوں سے تباہ کر کے جہاد کرنا ان کا طریقہ کیا تھا ہاں بم دھماکے کرو یہی جہاد ہے کتنے جانے ہے نا معصوموں کی ان لوگوں نے لے لی خواہ وہ مسلمانوں کی جانے ہوں یا غیر مسلموں کی جانے دونوں محترم اس لئے کی اس لئے اسلامی مملکت میں اسلامی حاکم کی اجازت سے وہ جانے وہاں رہتی تھی ان کی جان ان کا مال ان کی آبرو کی حفاظت مسلم حکمران کی ہے اس لئے ان کے خلاف کبھی بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا اور آپ کو پتا ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس نے جس کسی شخص نے کسی معاہد کو قتل کر دیا کسی زمی کو قتل کر دیا لم یرح رائحة الجنہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی لیکن یہ جو دین ہے جس کو سب سے سچا دین سمجھا جا رہا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے راستے پر لگا دیتا ہے جہاد کے نام پر دنگے کی شکل میں فساد اور دمار کی شکل میں کہ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنے والے کو جنت تو نہیں جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہتے ہیں بمدھماکوں کے ذریعے سے تصے تواہ کر کے جہاد کرنا بزام خیش یعنی اپنی چاہت کے مطابق اس بنیاد پر کیا سوچ کر کے ایسا کیا لوگوں نے اس بنیاد پر کہ کافروں تاغوتوں اور بے دود بے دینوں سے جہاد مطلوب ہے کہ کن کافروں سے کن کن بے دینوں سے ہے نا کن لوگوں سے جہاد مطلوب ہے کن تاغوتوں سے جہاد مطلوب ہے مسلم حکمران نے اسلامی مملکت نے معاہدے کے ساتھ پرمیشن کے ساتھ ساری جان مال آبرو کی تحفظ کے ساتھ جس کو آپ کے گھر میں اپنے ملک میں لاکر کے بسایا ہے اس کے خلاف جہاد کرنا دین ہے کیا ہے یہ ایخوانیت کا دین ہے یہ خارجیت کا دین ہو سکتا ہے یہ سلف کا سلف امت کے منحج کا جہاد کبھی نہیں ہو سکتا یہ کہتے ہیں یہ نظریہ کیا تھا ان کا کہ کافروں تاغوتوں اور بے دینوں سے جہاد کرنا ضروری ہے اسی طرح خفیہ قتل کرنا یہ بھی کیا ان لوگوں نے خفیہ قتل کرنا شبخون یعنی کیا مطلب دھوکے سے کسی کی جان لے لینا اور ان چیزوں کو وہ نیکی اور اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کیا سمجھتے ہیں نیکی کا ذریعہ ہے اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے اس سے بڑا نیک کام تو ہوئی نہیں سکتا جتنے لوگ اس میں ہمارے سپورٹر نہیں ہیں وہ سب کے سب دین کے دشمن ہیں نیکی نہیں چاہتے بھلائی نہیں چاہتے سواب نہیں چاہتے جنت نہیں چاہتے یہ سوچ ان کی ہے تھی اور ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ سارے کام کرتے رہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ صالح فوضان نے اس سوال کے جواب میں اور شیخ جمال بن فریحان نے جو پہلو بیان کیے ہیں وہ ایک پورا اپنے آپ میں مضبون ہے مملکہ سعودی عرب کا قیام وہاں کے عوام کو نصیحت وہاں کے علماء کا کردار وہاں کے حکمرانوں کا کردار ان کی نیکی ان کا تقویہ ان کی سچی سوچ اور اس کے بعد اس حال اس کے نتیجے میں ملک کا امن سلامتی آفتی آفیت اور اجتماعیت اور جس شان و شوقت کے ساتھ لوگ وہاں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ سب اور پھر اس امن اور شانتی کو پارا پارا کرنے والے یہ گھس پیٹھئے یہ فسادی جب سے ان کا دخل ہوا تب سے وہاں پر یہ فساد نوجوانوں میں عوام میں داخل ہو گیا اور اس کے بعد تبدیلی یہ آئی کہ اتنے سارے فسادات ملک کے اندر ہونے لگیں اور یہ بڑے بڑے فسادات ہیں ورنہ اور بہت کچھ اور بہت کچھ ہے جو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں منحج سلف کے ان اصولوں کو اور ان کے منحج سلف کے مخالفین کے راستوں کو اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے راستوں سے اللہ تعالی ہم اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین و صلی اللہ وسلم و بارکار ربینا محمد و علیہ و صحبی اجمعین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ